ملک میں کرکٹ کے متوالوں کے لیے خوشخبری پی ایس ایل کے پانچوے ایڈیشن کے نکات کے لیے تیاریوں کا آغاس پی سی بی حکام لیگ کے تمام میچز پاکستان میں کروانے کے لیے پرازم پی ایس ایل پائیو کے گیارہ میچز لاہور نو میچز کراچی چار میچز ملتان میں کربانے کی تجویز باغات کے شہر میں بارش سب سے زیادہ بارش تاجپورہ سکیم میں چوبون میلی میٹر ریکارڈ پانی والا طالب چوٹیس ایپورٹ اکتیس اور لکشمی چاپ میں انتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی زلہ ادارے نکاسی آپ کے لیے متارک رہے صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے ایڈوائزری جاری کر دی راوی میں شادرہ کی مقام پر پانی کے نورمل مہاو پر اظہاریت منان محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے کے ساتھ جاری رہنے کا امکام موسیلہ دھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع سڑکے گنیاں چوک چراہے سب زیرہ آب آگئے ڈیمیڈی کمیشنر سالے سید کی کورٹ لکپت ڈاؤن شیب، مارڈر ٹاؤن، مسلم ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں فوری نکاسی آپ کی ہدایت ادھر نالے کی صفائی نہ ہونے سیشنگ آئی روڈ ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا کنٹورمنٹ بورڈ اور نشتر زون انتظامیاں خاموش تماشائی شہنکو عامدورف نے شدید دچھواری کا سامنا بارش سے ریلوے سٹیشن کا علاقہ تعالی بن گیا پانی جمع ہونے سے پیدل عامدورف گاریوں کی نکل و حرکت متاثر، نکاسی آپ کے دیرینہ مسائل پر، زل انتظامیاں کی ادم توجیحی پر شہروں کی پور زور مضامت، ادھر مناوہ کے علاقے عمر خان روڈ کا قبوستان بھی زیرہ آب آ گیا کئی قبریں نظر سے ہی غائب ہو گئی تو کئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بکرائیت کے قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئیں بارس سے شاہپور کانجرہ مویشی منڈی میں پیدل چلنا بھی ناممکن ہو گیا کیچر اور گندگی کے باعث بیوپاریوں کو مشکلات کا سامنا بیوپاریوں کا زل انتظامیاں سے خاطر خواہ انتظامات کرنے کا مطالبہ بعد آمی باغ سبزی منڈی گندگی کی آماجگاہ بن گئی کیچر دکانداروں، بیوپاری اور شہروں کے لیے وبال جان بن چکا سبزی منڈی کی مسجد میں گندہ پانی داخل انتظامیاں خاطر خواہ حال کرنے میں ناکام محمد یوسف کا ہوم گراؤنڈ کارسن بارش میں تعلق بن گیا چھٹی کے روز ہونے والے کھیل کے مقابلے موطل، نکاسی آپ کی سہولتیں نہ ہونے اور زل انتظامے کے ادم دلچسپی سے ہونہار کھڑاڑی مایوس بارش نے باغنیاں کو علاقہ غیر بنا دیا خستہال سڑکے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا عامد و رفت مصدود ہو گئی معاملات زندگی بوری طرح متاثر ادم توجیحی پر اہل علاقہ عوامی نمائندوں سے نالا ٹیمارٹر کی اوچھی اڑان سے شہری حلکان حکومت نے اتوار بازاروں میں راشن بندی کر دی ساری پین کی ایک کلو سے زیادہ ٹیمارٹر نہ دینے کی شکایت ادھر ایسی رائی ورنڈ، ادنان بدر کا مارڈل بازار میا پلاسا کا دورہ نکاسی آف کی صورتحال کا جائزہ اور اشیاء کی قیمتوں کو چیک کیا صوبائی وزیر اسلام اقبال کمیشنر آصف بلال لوتی کا گلچن راوی مارڈل بازار کا دورہ میا اسلام اقبال نے بازار میں اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی کو چیک کیا کہتے ہیں حکومت چہریوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ٹرینڈ سکیجل 49 وے روز بھی درہم برہم کراچی اور کوئٹس سے آنے والی چودہ ٹرینڈ گھنٹو لیٹ اللہم اقبال انٹرنیشنل ائر کورٹ پر فضائی ٹریفک پر متاثر آنے جانے والی بیس پرواز متاثر بارہ پرواز منصور محکمہ انٹی کرپشن میں خود اعتصابی کا عمل جاری اختیارات کے ناجائز استعمال پر سب انجینر کے خلاف نمونہ جات تبدیل کرنے کا مقدمہ درج ڈی جی اجاز شاہ کا محکمہ کو کالی بھیڑوں سے پاک کرنے کا عظم سرکاری آرازی پر تجاب ازاد کے خلاف آپریشن موزہ دو ہاری میں ڈیڑھ کنال سرکاری آرازی پر تعمیر پختہ اسٹرکچر بسمار وہاں گزار کر آئی آرازی کی قیمتیں کروڑ بیس لاکھ روپے بعد آمی باہ میں ٹرانس فارمر پھٹنے سے خاتون سمیت جلسنے والے ساتھ افراد اسپتال منتقل پانچ معمولی زخمیوں کو تیبی امداد دے کر گھر بھیج دیا گیا دو متاثر افراد کا جسم چالیس فیصد سے زیادہ جھلس گیا سندر روڈ پر سلینڈر دھماکے سے حویلی کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر پیتیس سالہ شخص زخمی اسپتال منتقل پنجاب ڈینٹل کالیج ہاسٹل میں نوجوان کی خودکشی ستائیس سالہ ہنیف کوٹ رادہ کشن کا رہائشی حوصل کے میس میں کام کرتا تھا ایدھی رزاکاروں نے ہنیف کی لاش مردہ خانے منتقل کر دی مسلم ٹاؤن انڈر پاس کے قریب ٹریفک وارڈن اور رکشہ ڈرائیور میں جھگڑا رکشہ ڈرائیور اور وارڈن میں تھپڑوں کی بارش واقعے کی فوٹیج سٹی پائٹو کو موصول شہر میں ہوای فائرنگ کے واقعات کم نہ ہو سکے اقبال ٹاؤن میں نوجوان کی ہوای فائرنگ علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا وہ آکے کسی سٹی پہ فوٹیج منظر عام پر آگئی اقبال ٹاؤن پولس کا سٹی فارڈیڈو کی خبر پر ایکشن ہوای فائرنگ کرنے والے تینوں ملزم بھر لی حکومت کا پنجاب اینیمل ہیلت ایک دوزہ انیس منظور کروانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کہتے ہیں ذرائی پیداوار میں اضافے کے لیے نئی اگری کلچر فالسی نافذ کر دی گئی ہے پروکیورمنٹ انفارمیشن منیجمنٹ سسٹم اور منڈی ایپ بھی متعارف کرائی جا چکی مقامی سنت کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں ایکنومک زون بنا کر نجی شعبے کو آگے لائیں گے صوبائی وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کی میڈیا ٹاک بولے فیکٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا وزیر سنت سے چینی وفا کی بھی ملاقع وقت کی اپیرل پارک میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اصحاب صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ حکومت کے وان مین شو بن گئے آٹھ محکموں کا بزنس صوبائی وزیر کے سپورٹ کال ہونے والے جلاس میں قانون داخلہ ایس این جی ایڈی ڈرانسپورٹ زکاة سمی سوشل ویلفیر جنگلات اور بلدیات سے متعلق سوالات کے جوابات بشارت راجہ دیں گے پاکستان کے پہلے سٹروک لیننگ کا افتتا گورنر پنجاب چودی سردو کی خصوصی شرک کہتے ہیں پچاس فیصد سے زائد افراد کو پینے کا صاف پانی میں اثر نہیں پانچ سال کے دورانیے میں پنجاب کے ہر گھر تک صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائیں گے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کاشانہ ہومز ٹاؤنشپ کی ننہی بچیوں کے لیے عام کا تحفہ سردار عثمان بزار نے اپنے علاقے کی سوغات عام کا شانہ ہومز کو بھیجوائے وفاقی وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ کا پنجاب سیم سٹی افتارٹی کا دورہ پنجاب سیم سٹی افتارٹی کا دورہ پنجاب سیم سٹی افتارٹی کی وزیر کو مختلف شعباجات سے مطالق بریفنگ اجاز احمد شاہ نے سیم سٹی افتارٹی کے کام کو سہرہا امپیریل مارکی ٹھوکر نیاز بیگ پر فکر زیاو الحق کنونشن کی تقریر کاکنوں کی جانب سے سربراہ مسلم لیگ زیا پوا پورتا پاکستقبال اجاز الحق کہتے ہیں زیاو الحق نیڈر دلیر اور اصول پسند چکست کے مالک پہ تقریب میں مسلم لیگ زیا کے کاکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت الحمرہ ہال میں اس تحقام پاکستان کانفرنس کے نکات پاکستان علماء کانسل کے چیئمن حافظ تاہر اشرفی اور دیگر علماء کی شرکت وہ اتن کے لیے جان کی قربانی دینے والے پاک فوج کے شیر دل جوانوں اور افسران کو خیراج تحسی ایم پی اے مالک ندیم عباس بارہ کی اتفاق پیاؤن میں کھلی کا چہری اہل علاقہ کو مسائل کے حل کی اکین دہانی علاقے میں نکاسی آپ کی صورتحال پر اظہارت منا چودری سلیم بریار مسلم لیگ کاف منجاب کے سینئر نائب صدر مکر چودری پرویز الہی کہتے ہیں سلیم بریار پارٹی کو مزید فعال کرنے میں اہم کردہ ادا کریں گے سندس فاؤنڈیشن میں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اگاہی کیمکہ نکات وی لب یو فاؤنڈیشن کی جانب سے خون کی بوتلے اتیا کی گئی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے بڑھ چڑھ کر خون اتیا کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اتیا کیا گیا خون تھلسیمیا ہیموفیلیا اور مریضوں کے لیے کام آئے گا میکی آرثر اور گرانڈ فلاور کلاہور پہنچ گئے قومی ٹیم کے کوچ پی سی بی کے وارڈ کپ میں ٹیم کی کار کردگی رپورٹ پیش کریں گے اور رانی گل کا باغے گل بیگم میں مکبرہ حوادث زمانہ اور محکمہ اثار قدیمہ کی غفرت کا نشانہ بن گیا میانی صاحب قبرسان کے ایک جانب آباد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مسلمان اہلیہ کا آخری متفن اپنی آلت زار پر انگیریہ کنا ہے اور رانی گل کا باغے گل بیگم میں مکبرہ حوادث زمانہ اور محکمہ اثار قدیمہ کی غفرت کا نشانہ بن گیا میانی صاحب قبرسان کے ایک جانب آباد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مسلمان اہلیہ کا آخری متفن اپنی آلت زار پر انگیریہ کنا ہے اور رانی گل کا باغے گل بیگم میں مقبرا حوادث زمانہ اور محکمہ اثار قدیمہ کی غفرت کا نشانہ بن گیا میانی صاحب قبرصان کے ایک جانب آباد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مسلمان اہلیہ کا آخری مطفیر اپنی آلت ازار پر گریہ کنا ہے